پیش خدمت ہے خطاب علامہ رشید تورابی میر انیس کے اس مصرے کے ساتھ کہ سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں موسیقی اللہ 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 ذی علیہ مسائر القلق وعواقب العامر نحمده علی نوام فضلہ وامتنانه ونیر لطفہ وبرہانه لم یولد سبحانه فیکونا فی العز مشارکا ولم یلد فیکونا مورسا حالکا ولم یتقدمه وقت ولا زمان ولم یتعوره زیادت ولا نقصان انجلت عظمته والسلاة والسلام على سید اسلم مع فی الوجود سر اللہ فی كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللہ اللہ الحمد والمقاوم المحمود بالقاہر اللہ اللہ حمد 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 کبھی کبھی یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ یہاں کے عزیزوں کو دیکھوں اور اس طرح سے آپ سب کی ملاقات میں اثر آئے اور باوجود مسلسل مصروفیتوں کے میں نے بانیا نجاشن سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آؤں گا اور میں آپ کے خدت میں حاضر ہوں اور یہ جانتے ہوئے کہ صبح سے مسلسل حضرات شوراہ کرام نے ذہمتیں اٹھائیں اور اپنے قصیدے بارگاہِ ماسومین میں پیش کیے یقین جانی ہے اور اور ہمیشہ اس عمر پر یقین رکھئے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بارگاہِ ہر شاعر کو ہر شعر پر سلح ملتا ہے مانے جاہاں مانے جاہاں اور کوئی محروم نہیں رکھتا یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے کہ کسی اور مکتب فکر میں کسی اور دائرہِ خیال میں آپ کے سوا کہیں ہو ایسے افراد پائے ہی نہیں جاتے جن کی تعریف کی جا سکیں ساوہ جے بلہ چلے ہمیشہ یاد رکھئے یعنی وجود ہی نہیں اور اگر کسی شاعر میں میں نے بھی صدح دیوان دیر ڈالے اور صدح قسیجے میں نے بھی پڑھے جس کسی نے بھی اس گھرانے سے ہٹ کر کسی کی تعریف کی کوشش کی تو سوا دروغ بیانی کے سوا مبالغہ آرائی کے سوا اس کے کہ کسی تمنا کے لیے قصیدہ کہا ہو سوا اس کے کہ کسی لالک میں قصیدہ کہا ہو قصیدہ کہہ دیا گیا اگر وہ سننے والا زندہ ہے تو وہ محجوب ہو رہا تھا کہ کتنا جھوٹا ہے تاریف مجھ میں نہیں ہے وہ کہے جا رہا ہے اور اگر وہ مر گیا ہے تو سننے والے کہہ رہے ہیں کتنا جھوٹا ہے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں اور بانیان جشن یہاں اتنی زحمت کر رہے ہیں کہ مزل سل ایک ایک بزرگ اور ایک ایک محترم شاعر کے ساتھ وہ اپنا وقت گزاریں ان کو دعوت دیں راتھی کو بلائیں ان کے لئے انتظام کریں تو کبھی کسی موقع پر کوئی ہمارا شاعر یہ نہ خونتے کہ اس کی سعی مشکور نہیں ہے کبھی کسی موقع پر ہمارا شاعر یہ نہ سمجھے کہ اس کا قصیدہ مقبول نہیں ہے وہ جس طرح سے بھی کہے جس رنگ میں کہے جس فکر کے ساتھ کہے اس کو حق ہے تعریف کا اور جس کی تعریف کر رہا ہے ان کو حق ہے اس تعریف کو سننے نار آدری نار آدری آپ نے دیکھا اس لیے میں ہمیشہ عطامر کی کوشش کرتا ہوں کہ حضرات شعرہ کی خدمت میں یارت کروں کہ وہ لکھے جائیں وہ کہے جائیں وہ پہے جائیں وہ پیچھے نہ ہٹیں وہ کسی وقت بھی ناومید نہ ہو ظاہری طور پر ممکن ہے ایسا محسوس ہو کہ کوئی صلاح نہیں ملا مگر کیا خبر آپ کو کیا خبر آپ کو کہ صلاح دینے والے کا کیا اصول ہے کیا طریقہ ہے ایک در کو بند کرتا ہے سو دروازے کھول دیتا ہے ہوتا ہے بند ایک در کھلتے ہیں صد ہزار در اپنی طرف سے شک نہ کر نیت کار ساد نے کبھی محرومی کا تصور نہ ہے کبھی یہ قیال نہ پیدا ہو کہ یہ قصیدہ ہمارا اسی طرح سے لکھا گیا اور اسی طرح سے ہم واپس آئے نہیں ایسا نہیں ہے آپ نے جس کے لیے کہا ہے جس کے لیے کہا ہے وہی پیش نظر رہے وہی پیش نظر رہے یہ مجمع جو ہوتا ہے یہ مجمع ایک واسطہ ہے ایک واسطہ ہے کہ اس واسطے سے ممدوح تک آپ کی سکر جا رہی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی مندل پر بھی کوئی کسی شاعر کو ڈسکریج نہ کرے نہ امید نہ کرے اور اس کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا کہے گا معلوم نہیں بہت ذرا سی فکر کبھی کبھی ملع اعلی میں ملع اعلی میں ایک حیرانی کا باعث ہو جاتا ہے کہ کہنے والے نے کیسے کہ دیا کہنے والے نے کیسے کہ دیا اور یہ کیسی توفیق ہوی تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے شاعر کو دیکھ کر معصوم نے یہ کہا اپنے شاعر کا قصیدہ سن کے معصوم نے یہ کہا یہ تیرا کلام نہیں ہے یہ روح قدس کی تعیید ہے یہ تیرا کلام نہیں ہے یہ روح قدس کی تعیید ہے تو خود آپ بھی اگر شاعر ہوں تو آپ غور تو کریں کہ یہ وگر اکائق کیسے آگئی اکائق کیسے آگئی جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو جب تک کہ تعیید نہ ہو اس اعتبار سے کہے ہوئے شیر کو محفوظ کیجئے اور اپنی زندگی کو اسی مدھہ سرائی میں گزارنے کی کوشش کیجئے اس سے بہتر سرمایہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد یعنی پہلا درجہ تو یقینا شعرہ کا ہے آپ میرے موقف کو سمجھیں پہلا درجہ شعرہ کا ہے اور اس کے بعد پھر اب مفکرین آتے ہیں مقررین آتے ہیں وہ اپنی تقریریں سناتے ہیں اور آپ ان تقریروں کو سنتے ہیں افہام و تفہیم کی کوشش ہوتی ہے درس و تدریس کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علو بمنزلت جو شاعر کو حاصل ہے جو شاعر کو حاصل ہے وہ مقام مقرر نہیں پاسکتا وہ مقام مقرر نہیں پاسکتا اس لیے کہ میں نے تاریق امامت میں خواب میں آ کہ سید اس قصیدے کو پھر پھو دیں اس لیے بڑا احترام بھی چاہیے بڑا خیال چاہیے بڑے عادات چاہیے منقبت کے لیے قصیدے کے لیے ان کی بارگاہ میں اشعار کو پیش کرنے کے لیے احتمام چاہیے احتمام چاہیے عجیب منزل ہے کہ میں ظاہر ہے کہ یہ اختتامی تقریب کر رہا ہوں اور آپ بھی کسی انتظار میں تھے کہ میرے احساسات کو معلوم کریں تو میں آپ کی خدمت میں ارث کروں کہ جتنے کامل شعرات ہیں اردو عدب کے اب فارسی کا ذکرانی ہے اردو عدب کے جتنے کامل شعرات ہیں وہ اتفاق سے ان کا کمال اسی وقت ظاہر ہوا جب وہ اس آستانے سے لپٹ گئے اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں گنوا ہوں گا مگر اردو عدب کا کوئی عالم تھا کہ ان کے لئے یہ قائد نہیں تھی کہ قصیدہ ہی گئے یہ قائد نہیں تھی کہ منقبت ہی گئے بلکہ ان کو تو ہم نے اس رنگ میں دیکھا کہ ان کے مقالف عقیدے کے لوگ محفل میں بھرے بیٹھے اور یہ غزل سنا رہے اور ایک مطبع غزل سناتے سناتے رک حیات اپنے توجہ کی اپنے ممدو کی طرف اور بی پیار غزل کو غزل کو اس رنگ میں مور دینا کہ جہاں یہ کہا جائے یگانہ چنگیزی جہاں یہ کہا جائے کہ دلے نامہرم فردہ خدا کی مار ہو تجھ پر دلے نامہرم فردہ خدا کی مار ہو تجھ پر ابھی سے نشہ حسن عمل میں چور ہو جانا دلے نامہرم میں فردہ خدا کی مار ہو تجھ پر ابھی سے نشہ حسن عمل میں چور ہو جانا علی کا بندہ ہو کر بندگی کی عبر رکھ لی یقانہ کے لیے کیا دور تھا منصور جانا عیدری جانا عیدری جانا جلوان دلے نامہرم میں فردہ نے آئے دل جو کل کی باتوں کو نہیں جان جا ہے یہ عمل میں کب تک کل جا ہوا ہے رات رات کے سامنے ایک مرتبہ غزل کے رخ کو بدل دیا آپ کو تاجب ہوگا غالب کی تاریخ پر یہ تو پتہ تلے گا کہ غالب کی ساتھی سب کے سب مختلف پھل عقیدہ تھے غالب کہ ہم عقیدہ نہیں تھے اور مشاہرے میں غزل پڑ رہے تھے کل کے لئے کر آج نہ قصہ شراب میں اور اس طرح میں غزل جا رہی ہے کہ ایک مقبار رخ حیاء نے کر وچ لی حرب سے اختیار مخت کا غالب ندیم میں دو سے آتی مجغول حق بندگی ایک اتراب میں لانا ادری لانا ادری دیکھا آپ غزل میں شاعر جب ایک مقبہ اپنے ممدوح کا نام لے تو یہ معمولی بات نہیں ہے یہ جرت ہے یہ جسارت ہے یہ شدائت ہے یہ مدافعت ہے یہ مظلوم کی نصرت ہے یہ انتثار مظلوم ہے کہ وہ ایک موقع پہ آکے بے اقیار حق کہ دیتا ہے اور ایسی ہی منزلیں ہیں ایسی ہی منزلیں ہیں کہ جہاں میں نے کئی مرتبہ اپنی تقریہوں میں بہت سے ایسی اشاق پہنے ہیں کہ جہاں ان غزلوں کو پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ شاعر ایک مطبع اپنی فکر کو بدل دے دعا دعا کیا ہے مدعا کیا ہے یہ زمین جا رہی ہے غزل کی اور غزل بھر پور جا رہی تھی اس مشاعرے میں شرکت چیزت مجھے بھی حاصل تھی لکنو میں تعلیم کا زمانہ تھا یگنا تھے خود مہانی تھے صفی تھے عزیز تھے ساقی تھے سب کے سب بیٹھے ویدے ایک مرتبہ جگہنا نے یہ ہوا کیا ہے اور دعا کیا ہے غزل کہتے ہوئے بے اختیار کا جوب کر پار اتر گیا اسلام آپ کیا جانے کر بلا کہ ہے جب یہی وقت ہے چھر دو قصہ اب یہی وقت ہے چھر دو محبوب کا تذکرہ تاکہ دلوں پر نقش ہو جائے تو ایسی ہی وہ منزلیں ہوتی ہیں جہاں شاعر تیر اپنے نشانے پر لگاتا ہے اور کبھی اس کا تیر خطہ نہیں کر پا اور جس طرح سے بھی جب کبھی جس منزل پر بھی وہ شیر کہ دے تو ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے آپ مجھے معاف کریں میں مجھے ایک یاد آیا کوئی پانچ برس پہلے میں خالب دن احول کی محرم کی تقریر میں میر تقیمیر کی غزل پر گستگو کر رہا تھا یہ شریف صاحب کو معلوم ہے ان کے پاس میرے ٹیپ محفوظ ہیں عجیب مجھے تقیمیر غزل کہہ رہے تھے میر تقیمیر غزل کہہ رہے تھے اور آپ نے بہت سے شورہ خصوبہ سے سنا دیکھیں غدل کہہ رہے تھے میر تقیمیر اور آنے دو اور جانے دو اور دہرانے دو افتانے دو یہ زمین تھی اور اس زمین میں آگے کہتے ہیں خوب نہیں آئے شامہ کی غیرت سات رہے بیگانے دو خوب نہیں آئے شامہ کی غیرت سات رہے بیگانے دو کب تیرے فرمان پہ سوئے تازو کے پروانے دو خوب نہیں آئے شامہ کی غیرت سات رہے بیگانے دو کب تیرے فرمان پہ سوئے بازو کے پروانے دو خوب مہانی نے جب اسی زمین پر ایک مرکبہ اپنی غزل سنائی اور یہی آنے دو اور جانے دو ایک عجیب شیعر کہہ دیا آئے تھے لے کر دفن کی حسرت چلتے چلتے ہیں چلتے ہیں تیر جنازے پر غزل چلتے ہیں چلتے ہیں تیر جنازے پر خیر تمہاری جیسی مردی آؤ بیٹھو جانے تو دیکھیں اس سے زہتر کوئی اور منزل ہے اظہار مدعا جلیے آئے تھے لے کر دفن کی حسرت چلتے ہیں تیر جنازے پر خیر تمہاری جیسی مردی آؤ بیٹھو جانے دو آپ نے دیکھا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں شاعر اپنا حق ادا کر رہے اور میں نے تمہید کا جو وقت لیا وہ اسی لئے لیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وقت خرات گزرا یا آپ کو زحمت ہوئی نہیں وقت بہت اچھا گزرا جو کام ہوا بہت اچھا ہوا اور اس کو زیادہ کے زیادہ شغف کے ساتھ تعلق خاطر کے ساتھ بڑی محبت اور ہمدری کے ساتھ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے یہ میری تمہید تھی اور ظاہرے میری تقریر طویل نہیں ہوگی وہ تمہید کے ساتھ تقریر بھی مختصر ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھو عزیزو بار بار میرا آنا یہاں نہیں ہوتا لیکن یہ میرے پیغامات ہیں اور غیرے کے غیرے سے وقت پر یہ پیغام دے رہا ہوں جب کہ میں دل کا مریض ہوں نہیں معلوم آپ مجھے پھر سن بھی سکیں گے یا نہیں مگر جو حقائق ہیں وہ نوجوانوں تک ان کو پہنچانا چاہیے ایک بات یاد رکھو عقائد کو عقائد کو بار بار کریت کے نہ دیکھو بار بار ادھے انے کی کوشش نہ کرو بقیگری نہ کرو عقیدہ جس مقام پہ آ چکا ہے اب رہنے دو اب دلیل نہ دھونڈو ثبوت نہ دھونڈو منطق سے نہ پہچانو کسی سے یہ نجات نے کی کوشش کرو کہ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جس مقام پہ ایمان پہنچا ہوا ہے اس مقام پہ آر جاؤ جو بری عجیب بات کہہ رہا ہوں ذہن میں رکھی ہے یعنی جہاں اس وقت آپ پہنچ چکے ہیں وہ آپ کی سطح بہت بلند ہے بہت بلند ہے ایمان کے اعتبار وہ ایک عقیدہ کی سطح ہے ایک محبت کی سطح ہے ایک معرفت کی سطح ہے اب اس کو عقل سے جانچ نے کی کوشش اس کو ٹکول نے کی کوشش کی ہم صحیح راستے پر ہیں کی ہم صحیح فکر کر رہے ہیں اب اس پریشانی میں اُلجنے کی ضرورت نہیں اب اس پریشانی میں اُلجنے کی ضرورت نہیں جو قدم راہ خدا میں اُڈ گیا تو اُڈ گیا سبحان اللہ اب و دوش مصطفیہ ہو کے عرش کردگا بلندی ہے وہاں عقیدے کا کمال ہے عقیدے کا کمال ہے اور عقیدہ کامل نہیں ہوتا جب تک یقین واشق نخ یقین واشق نخ شفین کی لڑائی میں ملک اشتر نے بڑے عدد سے یہ پوچھا کہ مولا کیا بات کیا بات ہے کہ آج جسم عدد پر ضرور بھی نہیں ہے اور صرف پیراہن پہنے ہوئے کرتا پہنے ہوئے اس وقت جدال و خطال فرما رہے ہیں یعنی کیا بات ہوتی کیا بات ہوتی ہے کیا کہ سامنے جب پہلوان آتا ہے تو آپ یہ محسوس نہیں کرتے لیکن میرے پاس ذرہ نہیں ہے اگر اچھٹی ہوئی تلوار لگ جائے تو کہ آپ زخمی نہیں ہو جائیں گے مالک علی اس یقین سے لوتا ہے علی اس یقین سے لوتا ہے کہ جب کوئی پہلوان میرے مقابل آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روح یہ کہتے ہوگے اس کو لاتی ہے کہ چل علی خبل کریں گے نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری آپ نے دیکھا وہاں وہ یہ یقین ہے یہ اعتماد کہ آنے اولا اپنی مات کو لیے ہوئے آ رہا ہے اس یقین کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ ان کا جدان و قطع اس یقین و اعتماد کے ساتھ ان کا اقدام ان کا قیام یہ ہمارے لیے فکر کا اعجاز ہے اور ہماری مدح سرائی اسی منزل پر ہے دیکھئے یہ آخری مراسب ہیں اور آخری مقامات ہیں تقریر کے مدح سرائی اسی لیے ہے اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے خدا کے لیے جاتے خدا کے لیے جاتے اگر اگر آل محمد کے علاوہ تاریخ اسلام میں کسی اور کو قتل کیا گیا ہے اور دنیا کسی اور کو شہید کہتی ہے تو کہے مگر قتل ہونے والے کو یقین نہیں تھا اپنی موت پر اپنی شہادت پر آخر وقت تک وہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا ان میں اور آل محمد فرق بنا ہی ہے کہ آل محمد جان رہے تھے کہ یہ شہادت ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں آل محمد جان رہے تھے کہ یہ موت ہے ہم کو جانا ہے دنیا یہ دھوکہ دینا چاہتی ہے کہ موت تو غیب ہے موت تو غیب ہے میں اسی کو غیب کرنا چاہتا تھا اسی کے لیے میں نے سورہ تکویر کی آیت پڑی شم تکو بی رات سورہ کا نشان ایک اسی ہے اس سورہ میں ارشاد فرمایا میرے حبیب نے فرشتے کو کھلے افق پر دیکھا وما ہوا علی غیب بزنین اور میرا حبیب غیب پر بقیل نہیں ہے یہ عجیب منزل ہے کہ غیب اور اس کے ساتھ یہ ذکر کے بقل نہیں ہے ما ہوا علی غیب بزنین وہ غیب بقیل نہیں ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے وہ جانتا ہے تو کہ دیتا ہے اس لیے عزیز آن گرامی یہ تقیر کا قاتمہ ہے کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد ایک آئینہ ہے مقابل میں تجلی الہی کے اور اس آئینے کے مقابل میں اور تیرا آئینے روشن ہے وآلہ انہیں نے اپنے آپ کو سامنے کیا وہ عکس اس آئینے پہ آیا اب وہ علی ہو تو جان رہے ہیں کہ مسجد میں اتنے ملجم ہے اب حسین ہو تو جان رہے ہیں کہ یہ شہادت کی مندل ہے علی جب نے موسی رضا ہے تو جان رہے ہیں کہ معمون جو مجبور کر رہا ہے انگور کھانے پر جان رہے ہیں اس لیے کہ یہ قلوب مقابل میں ہے قلب پیغمبر وافتے سے نبی کے ان کو علم آتا ہے وہ غیب کے بخیل نہیں ہے غیب و شہود رات کو بھی میں تقریر میں کہ رہا تھا اضافی ہیں اضافی یہ لفظ غیب جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہے اللہ کے لیے تو کوئی جیل غیب نہیں ہے کیا قیال ہے خدا کے لیے تو کوئی جیل غیب نہیں ہے پھر یہ کیوں کہا عالم الغیب و شہادہ پھر یہ کیوں کہاو کہ وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی عالم ہے شہادت کے معنی حضور سامنے آنا موجود ہونا جواہی دینا غیب تو آپ کی نظبت سے ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر وہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو اس کے معنی یہ تم تمہارے آبا و عجدات تمہاری آلے والی نسلیں قیامت تک جس چیز کو چھپاتی رہیں گی وہ اس کا بھی عالم ہے اور جس چیز کو ظاہر کرتی رہیں گی وہ اس کا بھی عالم ہے خود اس کے لیے کوئی غیب غیب نہیں ہے خدا عالم غیب ہے غیب اور خدا غیب اور خدا یہ تو تمہاری اضافت سے غیب ہے تمہاری اضافت سے غیب ہے رات کو میں بحث کر رہا تھا کہ ایک بچے کے لیے عالی علوم غیب ہیں ایک جوان کے لیے ایک منتحی کے علوم غیب ہیں ایک میٹرک پاس طالب علم کے لیے ایک پی اجی دی کی فکر غیب ہے میں یا آپ آرٹ کے طالب علم ہوں گے ایک سائنٹس کی فکر غیب ہے یعنی یہ آسمانوں پر جو اسکائی لیب کام کر رہا ہے یہ ہمارے لیے غیب ہے جس میں سائنٹس بیٹھے ہوئے اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیزا کا کیا حال ہے غیب ہے ہم خود نہیں بتا سکتے جس چیز کو ہم نہیں جانتے وہ ہماری نظبت سے غیب ہے خدا کی نظبت سے نہیں اگر ہماری 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 میں نے جانے کی کوشش کی اس کو سمجھ لیجئے اب اس کے بعد کھا گئے دھوکا کھا گئے دھوکا اور کہا کہ پھر کیسے نبی کو غیب کا علم ملے گا اور نبی کس کو غیب کا علم دے گا یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ ہی ہے سورہ تقویر کی آیت وہ غیب پر اپنے بقیل نہیں ہے اور پھر غیب تمہاری اضافت سے ہے نبی کی اضافت سے نہیں ہے اور اگر خود خدا کہہ دے کہ حبیب حبیب یہ واقعہ ہوگا اور اگر اللہ کا رسول اپنی بیٹی سے یہ کہے جس مصند احمد ابن حنبل مستدر کے حاتم قند الامرال بے حقی اور ساری دنیا کے علماء اسلام لکھیں کہ بیٹی کے قریب آئے اور جاوہ کے زہرہ زہرہ یہ جو بچہ تیری گود میں ہے یہ قتل کر دیا جائے تو علم کو حاصل کرنے والے نے علم پر متلا کیا گھوراہج کی بات کیا ہے پریشانی کیا ہے پریشانی کیا ہے اور پھر ہمیشہ یاد رکھ دور بین افرام دور رس افرام دور رس فکریں دور تک دیکھنے والے انسان تو بہت آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں بہت آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں صدیوں پہلے دیکھ ہوگا اس کو زیرکی کہتے ہیں اس کو فراست کہتے ہیں اور فراست مومن کے لئے کہا گیا استقو بفراست المومن مومن کی فراست چڑرو فإنہو ينظر بنور اللہ اس لئے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے دیکھ میں نے یہ ختم کی چند الغنوں میں پھسایا جاتا ہے اور یہ عجیب غریب الغن ہے جہاں تھوڑی سی ایک پریشانی ملک تو ہے کہ پیغمبر کوئی عین تھا کہ نہیں تھا یا اہل بیت کے لئے یہ علم اثر ہے کہ نہیں ہے اور اللہ کو یہ علم ہے یا نہیں پہلے یہ تے کرو کہ اللہ کو یہ علم ہے کہ نہیں اگر ہے تو دینے والے کے خدانے میں کمی نہیں دیتا جا رہا ہے اور بکلاتا جا رہا ہے اور لینے والے کی صلاحیت میں کمی نہیں میراج اسی منزل کا نام ہے اسی منزل کا نام میراج جہاں فرشتہ صدق المنتحہ پر رکے نبی آگے بڑھے اور اس وقت آباز آئے وَعَوْحَا اِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا ہم نے وحی کی اپنے بندے کی درست جو ہم وحی کرنا چاہتے تھے اب فرشتہ نہیں ہے بیج میں وَعَوْحَا وَعَوْحَا مَا عَوْحَا وَعَوْحَا اَلَا عَوْحَا اَلَا عَوْحَا کہ جس کا قلب آئینہ بن کر قبول کرتا ہے ان تمام عطایہ کو جو جانب رب العزت سے مقضول ہوتے ہیں اور یہی وہ منجل ہے کہ جہاں ان عطایہ کو لے کر ان عطایہ کو لے کر وہ بارگاہ ایسے سقی کی بارگاہ ہوتی ہے کہ پھر کسی سائل کو رد نہیں کرتے وہ شائر ہو جا مقرر مہیند 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 احمد جی میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اور اس مبارک مہینے میں کہ جہاں اہم ترین رب ہو جہاں اہم ترین رب ہو مظلوم اور وارث مظلوم میں جہاں اہم ترین رب ہو مظلوم اور وارث مظلوم میں وہ دونوں کے لئے ایک ہی مہینہ ہے تیسری شابان کو حسان اور پندرہ شابان کو ان کا وارث وارث تو اب عقیدے کو ادھرنے کی کوشش نہ کیجئے کہ اس میں دن کہاں رہے اہم 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 کہاں رہے ارے انتظار کیے جائیے انتظار کیے جائیے انتظار میں لذت ہے انتظار میں لذت آئے منتظر اس لذت کا مرہ اٹھاتا ہے فراق میں لذت ہے اور ظاہر ہے کہ ہم کو ان کا انتظار نہیں آئے ہم کو تو اپنی صلاحیت کا انتظار ہم کو تو اپنی صلاحیت یا انتظار ہے کہ جس دن یہ صلاحیت آجائے گی نظر آجائے گی یہی وہ مندل ہے کہ جہاں محضی بحر علوم کو یہ صلاحیت حاصل تھی جہاں مقدس عزبینی کو یہ صلاحیت حاصل تھی ان کو انتظار کی ضرور اپنی تھی نظر آجائے نظر آجائے ہم کو ان کے آنے کا انتظار اتنا نہیں جتنا اپنی صلاحیت کا انتظار ہے کہ اگر ایک رات وہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو کوئی آجائے دروازے پر کوئی آجائے دروازے پر اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم مسلسل ہر آن ہر ماقع پر اس نور کو جلوہ فگم دیکھتے ہیں پندرہ شابان تو سرکار نافر ملک آلاللہ مقام ان کی موجودگی میں عزیر لکنبی اپنا قصیدہ سنا رہے تھے اور قصیدے کے دو شیر انہوں نے پڑھے محفل کا عجیب حال تھا اور وہ صلاحیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ کیا نظر آیا وہ دو شیر آپ بھی سن لی جی تو میں دعا کرتا ہوں حسن تھا صبح عزل تھی نور کا ہنگام تھا حسن تھا صبح عزل تھی نور کا ہنگام تھا ضر سب لو دے رہے تھے جلوہ اتنا عام تھا آج مکمور دے رہے تھے جلوہ اتنا عام تھا ہاتھ میں مکمور ساکھی چھلکتا جان تھا چودوی کا چان غرق بادے گل خان تھا وہ چودوی کا چان ہمیں کیا نظر آسکتا ہے بشرتی دل کا چان مکمور ساکھی کے پاس ہو ہے خدا حافظ